بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے عمران خان کو بظاہر فیصلہ ساز خود کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھنے والے اشرافیہ حکمران اتحاد سب کے سب عمران خان کو بظاہر پاکستان کے سیاسی منظر نامے سے مائنس کر چکے ہیں عمران خان اور عمران خان کی سیاست کو اپنی طرف سے ختم کر کے دفن بھی کر چکے ہیں لیکن ایک منصوبہ زمین پر بیٹھے لوگ بناتے ہیں اور ایک منصوبہ اللہ تعالیٰ کی ذات بناتی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ اس وقت عمران خان کے خلاف جتنے اقدامات ہو رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے عمران خان کو پاکستان کے میڈیا سے مائنس کیا گیا عمران خان کو پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا سمبل بنا دیا کہ جو اس کے ساتھ جڑے گا وہ نشان عبرت بن جائے گا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس طرح کی پلٹیکل وکٹمائزیشن آج تک نہیں ہوئی جس طرح کی پلٹیکل وکٹمائزیشن ہر اس شخص یا اس فرد کے ساتھ ہو رہی ہے جو عمران خان کا ساتھی نہیں بلکہ عمران خان کے نظریے سے رتی برابر بھی مطابقت رکھتا ہے جو عمران خان کے خلاف نہیں جاتا اس شخص کو بھی کھل کر نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے لیکن آج عمران خان نے چاروں شانے چت کر دیا ہے حکومتی نمائدوں کی چیخیں آسمانوں پر ہیں اور آج مائنس کرنے والوں کے بازابطہ طور پر تمام تر منصوب خاک میں مل چکے ہیں اور ایک کلیر میسیج دیا گیا ہے اکروس دی بورڈ میسیج دیا گیا ہے اور پوری دنیا کے جانب سے میں اسے میسیج سمجھتا ہوں کیونکہ بظاہر عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنا عمران خان کو ختم کرنا یہ اس وقت الٹی میٹ گول ہے اور یہ ایک پرسیپشن بھی بیلڈ کی جاری تھی آج اس پرسیپشن کا بیڑا غر کر کے رکھ دیا ہے آئی ایم ایف نے کیونکہ زمان پارک کے اندر جو اب تک کی سب سے بڑی ملاقات ہوئی ہے جو سب سے امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے حوالے سے آئی ایم ایف نے جو کمفرمیشن دی ہے وہ بڑی اہم ہے ناظرین اکرام دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو عمران خان کے ساتھ عوام کی سپورٹ ابھی بھی ہے اور یہ چیز روز روشن کی طرح آیاں ہے جو اس چیز کو اگنور کرتا ہے جو پاکستان عمران خان کی عوامی سپورٹ اس فیکٹ کو جو بھی شخص اگنور کرتا ہے وہ خطرہ دیکھ کے بلی کو آتا دیکھ کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہا ہے خطرہ اس سے نہیں ٹال رہا آپ دیکھیں پرچم لہراؤ مہم اس کے بعد جو ریسنٹ ابھی انسیڈنٹس ہوئے اور ریسنٹلی جو معاملات ہوئے آج جس طرح سے عوام کراچی سے خیبر تک عمران خان کی کال پر لبائک کہتے ہوئے نکلی لوگوں نے لاہور میں ریلی کے بعد زمان پار کا رخ کیا یہ ویجوالز بڑے سمبولک ہیں یہ ویجوالز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں یہ ویجوالز سیلف ایکسپلینیٹری ہیں ان ویجوالز کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے پوری کہانی پوری داستان یہ ویجوالز بیان کر رہے ہیں اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اتنی آسانی سے کسی کو آرٹی فیشلی مائنس نہیں کیا جا سکتا ہم یہی تو رونا رو رہے تھے یہی تو ہم پہلے دن سے سمجھا رہے تھے کہ آپ کریں خان کو مائنس لیکن بیانیاں لائیں آپ عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والوں کو پارٹی سے دور کر رہے ہیں عمران خان کے نام پر ووٹ دینے والوں کو تو پارٹی سے دور نہیں کر پا رہے پی ٹی آئی کا بہت سارا کارکون یا سپورٹر ذرا بیک فوٹ چلا گیا ہوگا پیچھے چلا گیا ہوگا لیکن کیا وہ عمران خان کی سپورٹ سے پیچھے ہٹا ہے میں یہ چیلنگ دیتا ہوں پورے پاکستان میں کہ کوئی بھی شخص بغیر کسی تاثب کے اپنے گھر سے نکلے کسی بھی علاقے میں اور صرف پہلے سو بندوں سے پوچھے کہ کسے ووٹ دے گا کسی علاقے میں کسی جگہ پر آپ سو بندوں سے پوچھیں بیچ میں ڈنڈی نہیں مارنی سو بندوں سے پوچھیں آپ بے شک نون لی کے گھر میں چلے جائیں وہاں سے پوچھ لیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کو نتیجہ سامنے بڑا واضح آ جائے گا ناظرین اکرام آپ ایک چیز دیکھیں پاکستان کی معیشت بحالی بہت امپورٹنٹ ہے معیشت سے زیادہ امپورٹنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ایکنومک انڈیپینڈنس نہ ہو تو آپ سبھی کے مرہونے منت ہیں اب یہاں پر پاکستان کی اگر معیشت کو دیکھا جائے تو ہم آئی ایم ایف کے بغیر چھینک تک نہیں مار سکتے اس کے علاوہ پاکستان کے دوست ممالک ہیں پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری کرتے ہیں پاکستان کو بیل آؤٹ کرتے ہیں دوست ممالک میں صرف ایری سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور چائنہ ہیں یہ تین ممالک ایسے ہیں جن کی سپورٹ عمران خان پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ بڑھ کے مارتی رہی کہ عمران خان نے چائنہ کے ساتھ تعلقات خراب کر دیا آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات خراب کر دیا آئی ایم ایف پروگرام کا بیڑا غرق کر دیا بھارت میں انہوں نے مزاک اڑوایا پاکستان کا پوری دنیا کے اندر کہ ایک وزیر اعظم تین عرب ڈالر کرزہ ملنے پر الحمدللہ کہہ رہا ہے شکرانے کے نوافل ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی البتہ اس سوال کا جواب کون دے گا کہ اس نہج پر ملک کو لے کے کون آیا ملک کا بیڑا غرق کس نے کیا پاکستان کی ایکانومی کو ڈارک ایکنومکس نے کیا نقصان پہنچایا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑا اس پر کوئی بات نہیں کرتا اس نہج پر بھی یہ خود لائے اور وہی بات ہے ڈار صاحب کے حوالے سے کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں مطلب وہی چیز آپ نے کر دی اب اپیرنٹلی عمران خان کو فیصلہ سازی سے باہر رکھا جا رہا ہے عمران خان کو مکمل طور پر گلگت بلتستان تک کے اندر عمران خان کی حکومت ختم کی گئی خالد خرشید کو جس طرح سے نشان عبرت بنایا گیا ایون سپیکر کو جی بی اسمبلی میں نہیں جانے دیا گیا آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ سبوتاج کرنا ہو تو پھر کس طرح سے سبوتاج کیا جاتا ہے اب آئی ایم ایف اس وقت پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے اور آئی ایم ایف میں انفلینس آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل پارٹس کا ہے سعودی عرب کا بہت بڑا سٹیک ہے آئی ایم ایف کے اندر اب آئی ایم ایف کے وفد نے کنفرم کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں تاکہ وہ پی ٹی آئی سے ایشورنسز لے سکیں پی ٹی آئی سے یقین دھیانی لے سکیں کہ جو نئی ڈیل ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے کی اوبجیکٹیو اس کے چیدہ چیدہ مقاصد کی پی ٹی آئی سپورٹ کرے گی عید کے بعد بہت ذکر ہوتا رہا کہ عید کے بعد عمران خان کو مکمل طور پر مائنس کیا جائے گا خان کو ختم کر دیا جائے گا پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں عمران خان نہیں بچے گا عید کے بعد ہم نے کچھ اور ہی دیکھا عید کے بعد منصوبہ تو کچھ اور تھا عید کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورا کیپی پرچم لہراؤ مہم میں برچڑ کے حصہ لے کے اپنا ٹھپا لگا رہا ہے اپنا ریفرانڈم دے رہا ہے عید کے بعد ہم نے دیکھا کہ کل کس طرح سے عوام نکلی اور عمران خان کی کال پر لبائک کہا عید کے بعد ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے بھی ٹھپا لگا دیا کہ عمران خان کے بغیر اس ملک میں کچھ نہیں ہوگا اور یہ جو معیشت بہالی کا معاملہ ہے وہ عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتا ایون جو یہ مساک معیشت کر رہے ہیں یہ بھی عمران خان کو ایڈ کیے بغیر نہیں ممکن آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف اس حکومت کو پیسے دینے سے پہلے عمران خان سے مل رہی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کے جو مشن چیف ہیں اسے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی بڑے دکھی دل کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس نے یہ بات کی کہ آپ کانسٹیٹوشن کے مطابق چلیں وہ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے لیکن وہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہمیں اس نہج پر لے آئے ہیں آپ نے ہمارے ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہے اب یہاں پر دو چیزیں آج کنفرم ہوئیں ایک تو شاہ محمود قریشی نے پی ٹی آئی میں کسی بھی قسم کے فارورڈ بلوک بننے کی مکمل تردید کی اور شاہ محمود قریشی جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے قریشی صاحب نے یہ بات کر دی ہے کہ میں مکمل طور پر اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر عمران خان کے ساتھ ہوں میری پہلے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور آج بھی یہ سمبولک آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں قریشی صاحب موجود تھے اب عالمی مالیاتی فنڈ کے وفد نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے زمان پارک میں ملاقات کی ہے آئی ایم ایف کے وفد اور چیئرمین پی ٹی آئی کے درمیان ایک گھنٹے سے زائد یہ ملاقات جاری رہی ذرائع نے بتایا کہ ملاقات میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بھی شریک تھے جبکہ سابق وزیر خزانہ شوقت ترین نے ویڈیو لنک پر آئی ایم ایف کے وفد کو بریفنگ دی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد آئی ایم ایف کا وفد زمان پارک سے روانہ ہو گیا عمران خان شاہ محمود قریشی یہ تو فیزیکلی موجود تھے جبکہ حماد ازر ڈاکٹر سانیہ شوقت ترین تیمور سلیم جھگڑا اور شبلی فراز نے آن لائن جوائن کیا جبکہ آئی ایم ایف کے بھی کچھ لوگوں نے آن لائن جوائن کیا آئی ایم ایف کے تین لوگ فیزیکلی موجود تھے عمران خان کے ساتھ جنہوں نے ملاقات کی یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آئی ایم ایف کی آبجیکٹیو کے لیے پی ٹی آئی سے ایشورنسز لے رہے ہیں کہ آپ ہماری سپورٹ کریں گے یہاں پر حماد ازر نے بھی سٹیٹمنٹ دی اور یہ ہوتی ہے ملک سے محبت حماد ازر نے ٹویٹ کیا کہ ہم مجموعی مقاصد اور قلیدی پولیسیوں کی حمایت کرتے ہیں حماد ازر کا کہنا تھا کہ عمران خان سے ان کی رہائشگاہ پر آئی ایم ایف کے نمائندے سے ملاقات ہوئی جبکہ آئی ایم ایف کے کنٹری چیف نیتھن پورٹر نے واشنگٹن سے ورچول شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف ٹیم سے سٹاف لیول معایدے سے متعلق بات چیت ہوئی آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کے ساتھ تین ارب ڈالرز کی سٹینڈ بائی اریجمنٹ کے لیے معایدہ کیا ہے اس تناظر میں ہم مجموعی مقاصد یا کی اوبجیکٹیو کی سپورٹ جاری رکھیں گے تو ناظرین اکرام اس کے بعد اب ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان اتنی آسانی سے مائنس نہیں ہوگا اگر آئی ایم ایف یہ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ انویسمنٹ کے لیے انٹرنیشنلی پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی اسی طرح سے کھڑے رہیں گے وہ بھی اسی طرح سے چیزیں کریں گے تو میرے لیے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ایم ایف کے حوالے سے ہوا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا